موسیقی 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 اکثر ڈینومینیشنز یہ مانتی ہیں کہ آج کے وقت کے اندر روح القدس بات نہیں کرتا بائبل مقدس ٹوٹلی خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے یہی خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہم بھی اس بات کے اوپر مانتے ہیں کہ واقعی خدا کا ٹوٹلی کلام جو ہے یہ لگوز کی صورت میں بائبل مقدس ہمارے پاس موجود ہے لیکن جب ہم روح القدس کے بارے میں بات کرتے ہیں مقاسفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سات دفعہ روح القدس جو ہے وہ کلیسیاں سے بات کرتا تھا سو جب تک کلیسیاں زمین کے اوپر ہے روح القدس بولتا رہے گا روح القدس بات کرتا رہے گا سو اگر کسی کی زندگی میں خدا نے ہر کسی کو خدا جال چھوڑنے کے لیے نہیں بولتا ہر کسی کو خدا پترس کی طرح جال چھوڑنے کے لیے متی کی طرح اپنی چنگی کو اپنی آفیس کو چھوڑنے کے لیے اپنی جوپ کو چھوڑنے کے لیے خدا کا پاکرو نہیں کہتا سو یاد رکھیں مسیحی بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کو روح القدس ملا ہے آپ غیر زمان میں دعا کرتے ہیں آپ خدا مند میں مامور ہیں تو جب تک آپ کو خدا کا پاکرو نہ بولے خدمت کے لیے آپ کا بھی بیوی نہ نکلیں رسولوں کی عمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پالوس رسول کو روح القدس نے ایک جگہ پر جانے کے لیے منع کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس بیجتا بھی ہے اور منع بھی کرتا ہے اور جب ہم روح القدس کی آواز کو نہیں سنتے اور اپنی مرضی سے مجھے ڈاکش صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے کہ جو کوئی شوق کے ساتھ خدمت میں آئے گا وہ شوق ہو جائے گا سو یاد رکھیں اگر آپ کو خدا کا پاکرو خدمت کرنے کے لیے بولتا ہے تو پھر آپ خدا کی خدمت کرنے کے لیے جائیں ریولنڈ ڈاکٹر ڈیوڈ یوں گے چونکہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے ایک کانفرنس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا راز اور برکت کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ روح القدس سے پہلے پوچھتا ہوں اور پھر میں نکلتا ہوں سو یاد رکھیں یہ ایک الگ بات ہے وی این مشن ایک الگ ہے اور روح القدس کا بابتسمہ مل جانا یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے کبھی بھی خدا ان لیگل خدمات کو سپورٹ نہیں کرتا کبھی ہم مس انڈرسٹیننگ سے سمجھتے ہیں کہ خدا کو ہم جو بھی کہیں گے وہ کرے گا دراصل ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کو استعمال کر رہے ہیں ہم خدا کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں بلکہ خدا ہمیں استعمال کرتا ہے وہ ہمیں بتائے گا ہمیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کیا کہنا ہے تب تک ہمیں انتظار کرتے رہنا ہے تب تک ہمیں ٹھہرے رہنا ہے ہمیں کئی مردمہ پیشنیٹیڈ ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں بہت جلد سٹیپ لے لینے چاہیے نہیں ویٹ کیجئے جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق سٹیپس لیں گے تو پھر خدا آپ کے لیے مہیا کرے گا خدا آپ کے ریزلٹ کا ریسپونسیبل ہوگا خداوند آپ کی مدد کرے گا خداوند آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑے گا وہ رہلکس کو آپ کے لیے مددگار کے طور پر بھیجے گا رہلکس آپ کو کبھی بھی ڈاؤن فال نہیں ہونے دے گا وہ آپ کو اپ لفٹ کرے گا آپ بڑھتے جائیں گے سوبرائی مہربانی اس بات پر احتیاط بڑھتے ہیں خاص طور پر جب آپ کے گھر پر ایسے لوگ آتے ہیں تو پلیز آپ ان سے کنفرم کریں کہ کیا آپ کو خداوند نے کہا ہے کہ آپ آئیں اور آپ خداوند کی طرح سے بھیجے گئے ہیں کئی مرتبہ ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ وہ کس کے بھیجیوں میں ہیں کیسے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے اوپر دعا ہو جائے ہمارا مسئلہ حال ہو جائے ہماری ضرورت پوری ہو جائے لیکن اسرائیل اس بات نے بہت ٹرینڈ تھے اس لئے خدا کو کہنا پڑا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا یشوہ میں تیری بھی ساتھ ہوں پھر اس قوم نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے سو آج کا میں آخری اس شو کا سوال خدا کے خادم پاسٹر ادنان ڈینیل سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی روح القدس کا تجربہ ہمیں بتائیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اس کے انکاؤنٹر کو دیکھا ہو کہ ان کی سیلف لائف میں روح القدس نے کیا کام کیا اور کس طرح سے انہوں نے روح القدس کو دیکھا جی میں خدا مند کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنی بڑی زبردست گواہی خدا کے روح القدس کے بابتسمے کو لے کر میں جب ابتدائی دنوں میں خدا کے کام کو سیالکورٹ کے اندر کیا کرتا تھا تو گو کے ایک پینٹی کاسٹل چرچ تھا اس کے اندر میں میٹنگ کو پرزائیڈ کیا کرتا تھا اور ابتدائی دس سالوں کے اندر مجھے روح القدس کا بابتسمہ روح القدس آپ کے ساتھ رہتا ہے اور میں اسی بات کو مانتا تھا کہ روح القدس میرے ساتھ ہے اور مجھے روح القدس کے بابتسمے کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت اور پھر مجھے ایک دفعہ ایک پاسٹر ملے انہوں نے بولا بھائی روح القدس کا ساتھ رہنا ایک الگ بات ہے اور روح القدس کو پہن لینا روح القدس میں ڈوب جانا روح القدس کے بابتسمے کو حاصل کرنا یہ ایک الگ بات ہے اور پھر میں دعا روزے کے اندر ٹھہرا اور روح القدس کا ببتسمہ ملنے سے پہلے خدا نے مجھے دس گھنٹے پہلے بتایا رویا کے اندر کہ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی دعایہ میٹنگ ہو رہی ہے اور جیسے ہی میں سو کر اٹھا تو پھر میں نے اپنی ساری ٹیم کو بلائیا میں نے چھ گھنٹے کا دعایہ سیشن رکھا اور اسی دعایہ سیشن کے اندر روح القدس کا ببتسمہ مجھ پر نازل ہوا اور میں آسمانی زبان جو ہے وہ بولنے لگا اور جس چرچ میں میں سٹیج پر چڑھتا تھا ہمارے گو کے خادم جو تھے سسٹر انایت ویلیم جن کا پاکستان میں بہت بڑا نام ہے شہر سیالکوٹ کے اندر وہ ہماری بزرگاں ہیں ساری عمروں نے شادی بھی نہیں کی اور خدا کے کام کو وہ کرتی رہی وہ جب بھی مجھے دیکھتی اور ملتی اور کہتی کہ بیٹا جب تک تمہیں روح القدس کا لباس نہ ملے تجھے سٹیج پر نہیں چڑھنا چاہیے اور مجھے یہ وقتی طور پر یہ بات جو تھی یہ بڑی بری لگتی تھی اور حقیقت میں ایسا ہوا جیسے دس سالوں بار روح القدس مجھے ملا تو میری خدمت کو ایسے جیسے پر جو ہیں وہ لگ گئے اور جیسے جیسے میں روح القدس کے ساتھ رفاقت رکھتا غیر زبان میں دعا کرتا تنہائی میں غیر زبان میں دعا کرتا روح میں دعا کرتا تو خدا بڑے امیق راز میری زندگی میں لے کر آتا خدا کا پاک روح خموشی کے ساتھ میرے کان میں سرگوشی کرتا اور جو کام ہونے والا ہوتا تھا خدا مجھے بتا دیتا تھا اور میں نے غالباً دس سال جو ہے وہ میں نے ایزا مبسرانہ طور پر خدمت کی ہے کراچی کے بڑے بڑے شہروں میں خدا مجھے لے کر گیا اور جیسے ہی روح القدس کا ببتسمہ مجھے ملا تو خدا کا پاک روح مجھے بات کرنا شروع ہو گیا جب مریضوں کے اوپر ہاتھ رکھنے انہوں نے صفاہ پانا شروع کرنا شروع کر دیا اور نبوت کی نعمت جو جب تک ہم روح القدس کی نو نعمتوں کا تب تک مزا نہیں چک سکتے جب تک عزیز بہنوں اور عزیز بھائیوں آپ کو روح القدس کا لباس نہیں ملتا اور ان نو نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نبوت کی نعمت ہے پرانا اہدنامہ جو ہے وہ پورے کا پورا نبوت کی نعمت کے اوپر ٹکا ہوا ہے یہ سمسی کے مطلق اس کی پہلی آمد کے اوپر ساڑھے تین سو زیادہ نبوتیں تھی اور نیا اہدنامہ جو ہے وہ بھی نبوت کے اوپر ٹکا ہوا ہے پہلی آمد نبوت کی وجہ سے اور دوسری آمد جو ہے وہ بائی و مقدس میں نئے اہدنامہ میں اٹھارہ سو سے زیادہ نبوتیں خداون یہ سمسی کی پوری ہو چکی ہیں سو اگر کوئی بہن یا بائی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی پالوس رسول کے حکم کے مطابق بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھوں یا میرے پاس نبوت کی نعمت ہو تو آپ تب تک اس نبوت کی نعمت کا اور آٹھ باقی نعمتوں کا مزا نہیں چک سکتے جب تک آپ روح القدس کے لباس کو نہیں حاصل کر سکتے سو یاد رکھیں جس طرح خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے جس کلیسیا میں نبوت کرنے والے نہیں ہیں وہ کلیسیا اندھیرے میں چلتی ہے سو یاد رکھیں آج وقت ہے کہ دلہن کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں نو پھلوں کی میرے عزیزو چوڑیے ہوں اور دوسرے ہاتھ میں روح القدس کی نو نعمتوں کی کیا ہو چوڑیے ہوں سو یاد رکھیں بائیبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے عزیز بہنوں اور عزیز بائیو کہ کلیسیا کا جو سازو سمان ہے وہ یہ ڈولک یہ ہارمونیم یہ چرچ بلڈنگ نہیں ہے اس بات کو آپ سننے اور نوٹ کریں کہ کلیسیا جو زندہ کلیسیا ہے جو اسمان پر جائے گی اس کا سازو سمان جو ہے یہ ڈولک یہ ہارمونیم یہ چرچ بلڈنگ نہیں ہے کلیسیا کا سازو سمان جو ہے یہ روح القدس کی نو نعمتیں اور روح القدس کے نو پھل ہیں خدا ہم کے خادم نے بہت اچھی اور بہت ڈیٹیل سے خدا کے کلام کو آپ کے سامنے پیش گیا میں چاہتا ہوں کہ آخر میں وہ آپ تمام ناظرین کے لیے دعا کریں اور پھر اس کے بعد کلمات برکات بھی دیں گے اہم سبھی اپنی آنکھوں کو جہاں جہاں پر بھی ہم بیٹھے ہیں ہم مل کر دونوں خادم مطفی ہو کر آپ کے لیے دعا کریں گے زندہ رب العزت آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک روح القدس کے لیے جس کے بارے میں تو نے کہا کہ وہ کبھی تم سے جدا نہیں ہوگا وہ ہمارے اندر رہتا ہے ہم سے بولتا ہے اور ہمارے وسیلہ سے کلام کرتا ہے اور اس روح القدس کے لیے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو کلیسیہ کی تیاری کے لیے زمین پر آیا ہے اور وہ کلیسیہ کو تیار کر کے آسمان کے اوپر ہمیں لے جائے گا باپ آسمانی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جتنی بہنیں جتنے بھائی اس خداون میسیج کو اس ڈسکس کو خداون سن رہے ہیں ہم دعا گو ہیں دونوں خادم مل کر کہ وہ اپنے دلوں کے اندر اس بات کو رکھ لیں کہ روح القدس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اور پہلے باپ کا دور تھا پھر بیٹے کا دور آیا اور بیٹا آسمان پر چلا گیا اور یہ وقت ہے کہ یہ روح القدس کا دور ہے روح القدس سے مامور ہونے کا دور ہے روح القدس کو لینے کا دور ہے روح القدس میں چلنے کا دور ہے اور روح القدس کی نعمتوں کو پانے کا دور ہے کیونکہ پاک روکے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں آسمانی جلالی بات ہر ایک بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بندہ خادم کے لیے اس چینل کے لیے اور تمام محامنین کے لیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں اسمان اوپر سے اور زمین نیچے سے خداوند ان کو برکت دے اور ان کا چینل خدا ان کی حدے جو ہیں وہ یسو مسیح کے نام سے خداوند روز باروز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں نہ صرف کراچی کے اندر پاکستان کے اندر بلکہ ایسیا کے اندر اور پوری دنیا کے اندر خداوند یہ چینل جو ہے یہ انجیل کی بسارت کا کام کرے اور بے سمار جانے جو ہیں وہ تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کریں اور روح القدس کی نعمتوں کو موجزات کو اور شفاق کو حاصل کریں ہر ایک بات کے لیے پاک پاکرو تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے بزرگ پاکرو تو یہاں پر اترا ہوا ہے تو ہم سے بولتا ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں صحیح سمت کی جانم لے جاتا ہے یسو مسیح کے نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین اور جس نے میں سکھایا ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہیں تیرا نام پاک منا جائے تیری بادشاہی آئیت تیری مرضی جیسی اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج سمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قصور واروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر ہمیں زمائس میں نالات بلکہ برائی سے بچات اب ہمارے خداون یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت روح القدس کی رفاقت اور شراکت اس تمام چینلز کی ٹیم کے لیے بنی اسرائیل کی سلامتی اور تمام بنی اسرائیل قوم کی سلامتی اب سے لے کر مسیح یسو کے آنے تک ہوتی رہے آمین خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین 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 پریز اللہ خداون یسو مسیح آپ سب کو برکت دے نئے ایپیسوٹ کے ساتھ ہم پھر دوبارہ ملیں گے خداون آپ کے ساتھ ہو موسیقی